بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو شاہین فورسز اکیڈمی آج ہم مزید کچھ قیسٹنز پڑھیں گے جس میں کچھ میں آپ کے لئے اور امپورٹنٹ قیسٹنز لے کر آیا ہوں تو امید ہے آپ اسے فیدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس کو فیدہ ہو رہے ہیں اور ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دیں اس کو زیادہ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اب یہ اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر جا کے اور آرام سے اپنے تسلی سے تمام ٹیسٹ جو وہ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں جیسے ہی ٹائم ملتا ہے تو ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نئی ٹیکنیکز شیئر کرتے رہتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ قویسٹن کی طرف اوکے نیکسٹ ہمارا جو ہے پہلا قویسٹن ہے یہاں پہ which one is different from the rest نیچے دیئے گئے جو چار آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے different کون سا ہے relationship, kinship, friendship اور اگلا جو ہے وہ ہمارا ہے spaceship تو آپ کو بتا ہے کہ spaceship جو ہے یہ ایک خاص جگہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مطلب کہہ لیں کہ ہماری خلائی شیٹل کو بھی کہہ سکتے ہیں تو خلائی شیٹل جو ہے یہ ایک physical چیز کا نام ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ relationship کو show کر رہے ہیں اس لئے اس کا جو بہترین option ہے وہ یہاں پہ spaceship ہے اس کے علاوہ if a is equal to 2, b is equal to 4, c is equal to 6 اچھا یہاں پہ دیکھیں a is equal to 2 اگر میں اس کو half کر دوں تو میرے پاس ہوتا ہے one تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا alphabet جو ہے وہ a ہے اور four کو میں اگر half کر دوں تو یہ بچے گا two اور two کا مطلب ہوتا ہے کہ second alphabet جو ہے وہ میرے پاس b ہے اور اسی طرح c جو ہے وہ double کرتے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس number ہے eight ten ten اس کے پاس 32 تو اس میں لفظ کیا بنے گا تو remember کہ ہم کیا کر رہے تھے half half کر رہے تھے تو eight کو ہم half کریں گے تو four اور اس کے بعد five and so on تو آپ دیکھیں eight کو جب four کیا تو fourth number پہ جو ہمارے پاس alphabet آتا ہے وہ d آتا ہے تو شروع میں دیکھیں d صرف ایک میں موجود ہے لہٰذا یہی آپ کا answer ہے باقی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے intelligence یہی ہے آپ کی کہ آپ کو کوئی ایک hint مل جاتا ہے وہ hint باقیوں میں نہیں ہوتا تو simply جو ہے آپ نے اسی کو ٹک کر کے آگے proceed کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ time لگائیں گے تو پھر آپ intelligent نہیں ہیں پھر آپ سمجھیں کہ آپ fail ہونے کے قریب قریب ہیں if box is to three اب دیکھیں common sense کی بات ہے کہ box سے three انہوں نے کیسے کہہ دیا تو اس simple مراد یہ ہے کہ box میں تین جو ہے وہ alphabet ہیں اور boxer میں جو alphabet ہیں وہ پھر کتنے ہونے چاہیے وہ جناب پانچ اس میں موجود ہیں اس میں face is coded as 16135 and what is code of ace تو آپ یہ دیکھیں ace اس کے اندر موجود ہے اسی code کے اندر face کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری تین جو alphabet ہیں اسی کا code ہم جسٹ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہی چاہیے تو 135 ہی دیکھیں اس کا جواب ہے تو بس ادھر سے اس کو اٹھا لیں اس کے بعد ہے which word does not belong to the list کون سا belong نہیں کرتا lion share کو کہتے ہیں wolf بیڑیا leopard یہ بھی شیر کی طرح ہوتا ہے یا اس کی طرح چیتے کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد lamb یہ بیڑ کے بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں باقی خونخوار ہیں اور جبکہ بیڑی بیڑ کا بچہ جو ہے جنہی جو جسے ہم بیڑی کہتے ہیں sheep جسے ہم کہتے ہیں تو اس کا بچہ ظاہر ہے وہ تو خونخوار نہیں ہوتا لہذا یہی جواب ڈیفنٹ ہے اس کے بعد ہے ایک سیریز چل رہی ہے دیکھیں 100 سے 85 کیسے آیا تو اس میں definitely میں اگر یہ کہوں کہ میں نے 15 جو ہے وہ منس کر لیا پھر 71 کیسے آیا تو آپ دیکھیں اس میں میں نے کتنا منس کیا اگر میں 14 منس کر لوں ٹھیک ہے تو میرے پاس آنسر جو ہے وہ 71 آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں 71 سے میں کتنا منس کروں تو اگر میں 13 منس کر لوں تو میرے خیال میں 58 ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ایک سیکنس چل رہی ہے 15 14 13 اب انڈرسٹوڈ ہے اگری آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے simply 12 کو منس کرنا ہے تو 12 جو ہے یہ ماؤس بھی میرے ساتھ تھوڑا گڑ بڑ کرتا ہے تو اس کا منس کرنا ٹھیک ہے اور اب دیکھیں 12 جو ہے آپ منس کریں گے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ میں clear لکھ دیتا ہوں اس کو 12 ٹھیک ہے تو 12 منس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنا منس کرنا ہے اس میں سے تو یہ 46 اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ calculation آپ کی بہت تیز ہونی چاہئے calculation کے بہت زیادہ questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنی زیادہ آپ اس کی practice کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کی calculation work ہے وہ آپ اپنے mind سے کر پائیں گے next ہمارا question ہے کہ ایک series ہم نے complete کرنی ہے 2 by 4 4 by 16 اور question mark کی جگہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا آنا چاہئے تو یہ دیکھیں 2 کو میں نے 2 سے multiply کیا 4 آ گیا 4 کو 4 سے multiply کریں گے تو کیا آنا چاہئے کیونکہ نیچے بھی ایسا ہو رہا ہے 4 into 4 16 16 into 16 256 تو اس کا مطلب ہے 2 into 2 4 4 into 4 16 تو یہ answer اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے جی next ہے which one is odd one out تو اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو a اور c اور d اور f یہ دو دو pair ہیں ٹھیک ہے یا دوسرے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان والا ایک pair جو ہے c d اور اس میں دیکھیں ij اس میں jk a اور اس میں op یہ تو سیم ہیں اب اس میں اور ڈیفرنس ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر نیچے والے pair دو دو کو ہم دیکھیں تو a اور c کے درمیان ایک کا وقفہ ہے ٹھیک ہے b کو چھوڑا ہے d اور if f کے درمیان ایک چھوڑا ہے g hi ایک چھوڑا ہے j k l ایک چھوڑا ہے ٹھیک ہے hi j ایک چھوڑا ہے k l m n اس میں دو چھوڑ دیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں پتا چل گیا کہ یہاں پہ دیکھیں m n o ایک ہے p q r ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس pair میں دو alphabets اس نے چھوڑ کے n کو لکھا ہے اس لیے c والا option جو اس میں زیادہ موضوع ہے next step yesterday was monday یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے آج اور آپ کہتے ہیں yesterday ٹھیک ہے یعنی جو گزر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے گزرا ہوا یہ میں کہتا ہوں پی past کا دن ہے ٹھیک ہے تو یہ گزر چکا ہے جسے ہم yesterday کہہ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ if yesterday was monday اگر آپ کا yesterday جو ہے وہ monday تھا اور اس کے بعد what day is after tomorrow اس کا مطلب ہے کہ ایک آنے والا دن ہے ٹھیک ہے جسے ہم tomorrow کہتے ہیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے جو آنے والا day after tomorrow ٹھیک ہے what is day is after tomorrow تو tomorrow کے بعد دن کون سا آئے گا تو آپ دیکھیں monday کے بعد یہاں پہ اس کا مطلب ہے tuesday ہے tuesday کے بعد ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے کے بعد آپ کا next day جو ہے وہ thursday آنا چاہیے اور یہی آپ کا answer ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے calculation کرنی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اپ کا question tomorrow is to yesterday ٹھیک ہے tomorrow is to yesterday یعنی جو آپ کا tomorrow ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ موجود ہیں اور ایک آپ کا tomorrow ہے یعنی میں right side پہ چلتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میرا tomorrow آنے والا دن ہے اور یہ میرا previous دن ہے جسے میں yesterday کہتا ہوں ٹھیک ہے تو tomorrow is to yesterday یعنی tomorrow جو ہے yesterday کا تعلق کتنا ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک reverse میں نے پیچھے آیا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح janvary to تو اب janvary سے آپ نے پیچھے آنا ہے ٹھیک ہے تو janvary سے آپ پیچھے آئیں گے تو دسمبر دسمبر سے پیچھے آئیں گے تو ایک november ٹھیک ہے which one is odd one out banana orange bango fruit اور یہاں سے fruit یہ different ہے کیونکہ باقی جو ہے وہ کوئی نو کوئی fruit کے name ہے باقی جو ہے یہ fruit جو ہے ایک لفظ ہے ٹھیک ہے یہ خود fruit نہیں ہے then daughter of an old man is the aunt of your son ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ کو کہ ایک old man کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے بیٹے کی پھپی ہے ٹھیک ہے اور then what is relation to old man to you تو اس بوڑے آدمی کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو آپ کا رشتہ بنیں گا آپ کا فادر ہے ٹھیک ہے تو یہ جنہیں آپ بوڑے آدمی جو ہیں وہ فادر کے بارے بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو بیٹی ہے ظاہر ہے وہ کیا ہے آپ کے بیٹے کی پھپی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے اگر میرے بیٹے کی کوئی پھپی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر میری بہن ہو گئی یا میرے باپ کی بیٹی ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ what is relation of old man to you to old man کا کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اگر میری بہن ہے تو ظاہر ہے old man آپ کا باپ ہے ٹھیک ہے next ہمارا question ہے which one is different from the rest apple, carrot, banana, orange تو اس میں different کونس ہے تو اس میں ظاہر ہے carrot جو ہے یہ different ہے مولی جسے ہم کہتے ہیں باقی سارے fruit ہیں اور یہ جو ہے ہماری سبزی ہے اس لیے یہ different ہے insert the missing number zero سے two ہم نے کیا کیا کہ 2 ایڈ کیا پھر 4 ایڈ کیا پھر 6 ایڈ کیا پھر 8 ایڈ کیا ٹھیک ہے پھر 10 ایڈ کیا تو آگے ہم کیا کریں گے 12 ایڈ کرنا چاہیے تو اس لیے یہ 42 بن جائے گا ٹھیک ہے تو یعنی دو دو کی sequence جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آگے اس میں جمع کرتے جائے next ہے ایسے questions میں آپ نے صرف جو ہے وہ جو sign ہوتے ہیں ان کو آپ نے غور کرنا ہوتا ہے کہ mathematical rules کے مطابق جو ہے وہ پہلے جو ہے آپ نے division کو حل کرنا ہوتا ہے پھر multiplication کو حل کرنا ہوتا ہے اور پھر plus کو کرنا ہوتا ہے اور پھر minus کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں minus sorry division over plus ہے تو پہلے division کو حل کریں گے 45 divided by 3 تو answer آپ کا آ جائے گا sorry 15 ٹھیک ہے اور 15 کو 5 add کریں گے تو یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا 20 ٹھیک ہے جی today's lecture انشاءاللہ امید کرتا ہوں تیار ہیں آپ کی تیاری complete ہے اور آپ انشاءاللہ ٹیسٹ میں پاس ہوں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ